ہماری چینل کی ریسپی ہے کرسپی چکن چٹنی رول تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف ایسا اینا مجھے تم دیکھو چینے سرگا لوں گا تم کو میں چڑا لوں گا تم سے دو میں چپا لوں گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہاں پر یہ ڈیڈ پاؤ کے آس پاس چکن ہے بولنیس اس میں ایک بیاتی تہی کی ایٹ کریں گی سپائسز میں 2 ٹی سپون ہاری میرچ پیسٹ 1 کنلیسن ادھرکا پیسٹ 2 سپون لے زیرا پاورڈر 1.5 ٹی سپون کالی میرچ سالٹ اور دکھا پاورڈر کم سے کم 30 منٹ ہم چکن کو میری نیشن پہ رکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ جتنا کرنا چاہیں 2 ٹی سپون آئل ڈال کر چکن پکا رہے ہیں اتنا پکائیں گے جب تک یہ ڈرائن ہو جائے پراتو کے لئے میں دکھا آٹا گھون کے رکھا ہوا ہے پریڑے بنا کے رکھیں یہ سمپل آٹا ہوتا ہے جسے کھونڈا جاتا ہے عام روٹین میں چٹنی کے لئے دہی میں ہم نے اڈکیا ہے حلدی نمک پودینہ اور جھٹکی بھر ٹاٹری شامل کی ہے چکن ہمارا ڈرائے ہو چکا ہے ہم یہاں پہ کوئلے کا سموک دیں گے اور میں نے کوئلہ پہلے سے چلایا ہوا ہے تھوڑا سا اس پہ آئل ڈالیں گے اور پھر ڈھام کے کچھ دیر کے لئے رکھیں گے سموک ہو چکا تو یہاں سے اب یہ پہلی رموک کریں گے اور ڈھام کے رکھیں گے ہم بنا رہے ہیں کرسپی پراتھے اور رول کے لئے کرسپی پراتھا ہونا ضروری ہے یہ دیکھیں یہ کرسپی پراتھا رہتی ہے چکن رول کا یہ فائنل اسٹرپ ہے اب ہم یہاں پہ اسیمبل کریں گے چکن ڈالیں گے چٹنی ایٹ کریں گے چٹنی زیادہ ایٹ کرنی ہے کیونکہ یہ چٹنی رولیں آپ کوئی اور ساس ویڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو چیز ڈالنا چاہے تو چیز بھی یہاں پہ ہم انین ڈالیں گے لاسٹ میں مایونیز اور پھر رول ریڈی ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی یہ کرسپی چکن چٹنی رول کیسے لگے پھر ملیں گے انشاءاللہ نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ لوں گا تم اسے دل میں چپا لوں گا یو آم می میک کشوی تمہارے انکہی باتیں بول کو پسا جا لوں گا تم کو میں چرا لوں گا